بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میرا نام ہے ڈاکٹر جہانگیری یاسر اور آج ہم جس ٹوپک کے اوپر بات کرنے لگے ہیں وہ ہے سموکنگ سگرڈ نوشی ایک بری عادت ہے اس سے کیسے چھٹکارہ پایا جائے گا اس کے لیے ہم آپ کو کچھ ہمی پتک میڈیسنز بتائیں گے اور سگرڈ نوشی سے ہونے والے نقصانات کے اوپر بھی کچھ بات کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل ڈاکٹر جہانگیری یاسر کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب ضرور کریں اور ساتھ بیل آئیکان کا بھی پریس کریں تاکہ جو میری نئی آنے والی ویڈیوز ہیں اس کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں تو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک یا کمنٹ ضرور کیا کریں بہت زیادہ جو نوجوان ہے لڑکے یہ لڑکپن کی عمر میں اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے سگرٹ نوشی کرتے ہیں تو پہلے تو یہ شوقیہ شوقیہ طور پر کرتے ہیں پھر بعد میں یہ اس کے عادی بن جاتے ہیں تو ایک سروے کے مطابق جو سگرٹ نوشی ہے یہ انسان کو موت سے یارہ منٹ قریب یعنی کہ ایک سگرٹ انسان کو موت کے یارہ منٹ قریب کر دیتا ہے اور ایک ہکا کے اندر بائیس سگرٹ کے برابر جو تماکو ہوتا ہے اور جو شیشہ کا استعمال کرتے ہیں نوجوان لڑکے اس کے اندر جو تماکو کا کیمیکل ہوتا ہے اور مختلف کیمیکلز ہوتے ہیں یہ تماکو سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں سگرٹ نوشی کو آپ اپنی ویل پاور کے ساتھ اپنے کوت ارادی کے ساتھ سعادت کو ختم کر سکتے ہیں تو اس کو آپ ختم کر دیں گے تو ٹھیک ہے نہیں تو اس سے بہت سارے جو پچیدہ جو مرض ہیں یہ اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس میں جو سب سے پہلا مرض ہے وہ یہ ہے کہ سگرٹ نوشی یہ اور بھی بہت سارے جو نشے ہیں ان کا عدی بنا دیتی ہے تو اس کے علاوہ حلق کا جو کینسر ہوتا ہے یہاں گلے کا کینسر ہوتا ہے یہاں اس کے اندر جسم کے مختلف آزاہ ہیں ان کے کینسر ہونے کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ زبان کا رہا ہونٹھو گا جو کینسر ہے اس کے ساتھ ہے اس کے بھی چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اس کے علاوہ جو میدہ کا کینسر ہے یا میدے کا جو آلسر ہے اس سے یہ بھی ہونے کے جو اندیشہ ہے یہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس سے جو نیکوٹین کی تداد ہے یہ خون میں بڑھ جاتی ہے جس سے آٹ اٹیک اور فالج کے جو خطرات ہیں اس سے بہت زیادہ اس کے بڑھنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے تو اس کے علاوہ اس میں گنجا پان خودعتمادی کی کمی اور جو بال گرنے لگتے ہیں اس میں یا بال کمزور ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ موڈیا کا مسئلہ یا نظر کے اس میں مسئلے تو اس کے علاوہ جو جگر کی بماریاں یا اس میں گردوں کی جو امراض ہیں یا ہائی بلیڈ پریشر کا ہونا یا اس میں سستی اور نکاہت اور دماغ کے جو کچھ چیسے ہیں یہ بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں تماکو کے زیادہ استعمال کی وجہ سے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تماکو کے استعمال کی وجہ سے بہت زیادہ ہچکی کا مسئلہ ہو جاتا ہے یا بار بار ڈکاروں کا مسئلہ اس میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے میں آپ کو کچھ امی پا تھا کہ میڈیسنز بتاتا ہوں جو آپ کے اندر اس کی جو عادت ہے یا اس کی جو طلب ہے سگر نوشی کی اس کو بالکل ختم کر دے گی تو اس میں جو پہلی میڈیسن میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ٹوبائیکم یہ آپ نے ٹو ہنڈڈ پرنسی کے اندر لینی ہے تو اس میڈیسن کے تین کطرے آپ نے آدھا گون پانی کے اندر ڈال کے دن میں آپ نے ایک دفعہ اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کو آپ ڈائریکٹ اپنی زبان کے اوپر بھی لے سکتے ہیں تین کطرے اپنی زبان کے اوپر ڈالیں یعنی کہ رات کو سونے سے پہلے تو اس کے ساتھ اگر آپ کو سگر نوشی کی وجہ سے السر کا مسئلہ آ رہا ہے یا آپ کے میدے کے اندر کچھ اس کے ساتھ بہت زیادہ مسائل آ رہے ہیں یا سگر نوشی کے جو بادر اثرات ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے جو دوسری میڈیسن میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے ناکس وومیکا یہ آپ ٹوبیکم کے ساتھ اس کو لے سکتے ہیں ٹوبیکم کو آپ نے روز کی ایک خوراک لینی اور ناکس وومیکا آپ نے صبح و شام لینی ہے اس کے تین تین کطرے آدھا گون پانی کے اندر ڈال کے آپ نے استعمال کرنے تو اگر سگر نوشی کی وجہ سے یہاں گم کے برے اثرات کی وجہ یا کسی صدمے کی وجہ سے بہت زیادہ نوجوان لڑکے سگر نوشی کرنے لگتے ہیں تو ان کے لیے جو میڈیسن میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہاں اس کی کا ان کو مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ ہے اگنیشیا اگنیشیا تھرٹی پٹنسی کے اندر لینی ہے اس کے بھی تین تین کطرے آدھا گون پانی کے اندر ڈال کے دن میں آپ نے دو دفعہ اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ نے ٹوبیکم کو ضرور لینا ہے تو یہ چند میڈیسن ہے جو آپ نے اپنی سگر نوشی کی عادت کو چھڑوانے کے لیے استعمال کرنی ہے تو یاد رکھیں جو سگر نوشی کی عادت ہے یہ انسان کو موت کے قریب لے کے جاتی ہے